بسم اللہ الرحمن الرحیم رجب کے مہینہ میں اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بولایا جس کو ہم میراج کہتے ہیں شب میراج لیلت المیراج اور اس کے لئے احتمام بھی کیا جاتا ہے عبادات کا خیرات کا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت میں سے ایک چھوٹا سا نمونہ تھا کہ تین کپڑوں میں اٹھایا اور سارے خلا کے پردوں کو چاک کروا کے ساتوں آسمان کے دروازے کھلوا کر صدرت المنتحہ پہ جبریل کی بھی بس ہو گئی کہ اس کے آگے اتنا بھی اوپر گیا تو جل کے راک ہو جاؤں گا تو اس سے اوپر آپ تشریف لے گئے اور پھر عرش خوشی سے جھوم اٹھا احتز عرش الرحمن عرش خوشی سے جھوم رات خوشی میں انسان بے خود ہو کر جھومنے لگ جاتا ہے اللہ کا عرش جھومنے لگا آپ کی آمد پر اور پہلی حسنی ہیں جن کا قدم اللہ کے عرش پر پڑا اور اللہ تعالیٰ اور اور اللہ کے معبوب کے درمان جتنے نور کے پردے تھے اللہ نے سب ہٹا دئیے اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت سلام پیش کیا تو اللہ کے نبی پہ قربان جاؤں انہوں نے اپنی امت کو بھی شریک کر لیا السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اللہ ہمارے اوپر بھی سلام ہو آپ کا اور جو میری امت کے نیک لوگ ہیں ان پر بھی آپ کا سلام ہو آپ کی رحمت ہو تو میراج کا واقعہ اسباب کے خلاف ایک انتہائی عجب اللہ کی قدرت ہے اور اس میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں کہ جب آدمی پس جاتا ہے نا اور کہتا ہے متا نصر اللہ یا اللہ تیری مدد کہاں ہے تو پھر اللہ کی طرف سے جواب وَتَعَلَىٰ إِنَّا نَصَرَ اللَّهِ قَرِيب بے شک میری مدد قریب ہے آ رہی ہے یہ واقعہ طائف کے بات پیش آیا ہے جب آپ بے بس ہو گئے تھے پتھر کھا کے شدید زخمیں ہوئے سراب مکہ تشریف لائے تو باہر ٹھہر گئے اندر آنے کی آپ کی سکت نہیں تھی اور آپ نے زید ابن حارسہ کو اخرص بن شریک کے پاس بھیجا کہ مجھے پناہ دو میں مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں تو اس نے انکار کر دیا کہا میں نہیں پناہ دیتا پھر اپنے سہیل ابن عمر کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو اس نے بھی انکار کر دیا پھر ایک اور عرب کے سردار تھے ان کو پیغام بھیجا غالباً صفان بن امیہ کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو تو انہوں نے بھی انکار کر دیا تو پھر آپ نے مطعم بن عادی کو پیغام بھیجا ان کے بیٹے جبیر صحابی بنے تو مطعم بن عادی کو پیغام بھیجا تو وہ آپ نے بچوں کو لے کر باہر گیا اور اللہ کے نبی کو اپنے بیٹوں کے ساتھ لے کر مکہ میں انٹروا حرم شریف میں آکھ اعلان کہ آج کے بعد محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں ہے انہیں کوئی ٹشن نہیں کر سکتا ابو جہل نے کھڑے ہو کر کہا تم یہ اس کا کلمہ پڑھ کے کہہ رہے ہو یا اپنی سرداری کے زوم پر کہہ رہے ہو اپنی سرداری کے بلبوتے پر میں نے اس کا کلمہ نہیں پڑھا جو اللہ نے مجھے سٹیٹس دیا ہے اس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کبھر ٹھیک ہے ہم انہوں کو کبھی ٹشن نہیں کریں گے اس کا درحال سنگین ہو گیا تھا اور کبھی آسمان کے فرشتے نہیں روئے سوائے دو جگہ ایک دفعہ جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو الٹا لٹایا اور چھوڑی ہاتھ میں اور اس سر کے بال ہاتھ میں اس طرح اور یوں آسمان کو دیکھ کے کہا یا اللہ تم اس سے ناراض ہو گیا کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت آ گئی ہے اس پر آسمان کے فرشتے زہر و قطار روئے تھے اور ایک جب ہمارے نبی کو پتھر پڑے اور پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو کے گر گئے اس وقت ساتوں آسمان کے فرشتے روئے تھے اور پھر ملک الجبال حاضر ہوا یا رسول اللہ اجازت ہو تو ان کو ایسے پیس کے سرمہ بنا کے رکھ دوں ان اطبق علیہم والا اخشبین آپ نے کہا انہیلہ اللہ انہیوخرج من اسلا بہی من یوحد اللہ نہیں نہیں اللہ تعالی ان کی نسل میں ایسے پیدا کرے گا جو اللہ کی توحید کرو ماننے والے ہوں گئے اس تکلیف کے بعد یہ سفر ہوا کہ ستائیس رجب کو جبرائیل آئے آسمان سج چکے ہیں اور ہماری یعنی زبان میں یا ہمارے رواج میں کہ یا رسول اللہ استقبال کے لئے کتاریں لگ گئی ہیں آپ ان کو لے کر گئے آپ امہانی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھیں گھر میں تھے آپ تو وہاں سے حاتیم میں لے گئے آپ کا سینہ چاک کیا دوسرے فرشتہ وہ پانی لائے زمزم کا اس سے آپ کے سینے کو صاف کیا پھر دل باہر نکالا اس کو چیرا اس سے صاف کیا اور پھر دوبارہ دل کو رکھ دیا سینے کو بند کر دیا آپ یہ سارا کچھ اپنے ہوش میں دیکھ رہے تھے پھر وہاں سے براک پہ سوار ہوئے براک گدے سے بڑا قد خچر سے چھوٹا قدوالا ایک جانور تھا جس پر آپ کو سوار کرایا گیا اور وہ تھوڑا مستی کرنے لگا تو جبریل بولے تو یہ پتہ ہے تیرے اوپر کون سوار ہیں تو اس کے ساتھ ہی وہ ایک دم سر نیچے کر گیا اور پھر وہاں سے پرواز کی بیت المقدس اور وہاں آپ نے دو نفل پڑے اور ان کو وہیں چھوڑ دیا اس کو براک کو وہیں چھوڑ دیا وہاں سے پھر سفر شروع ہوا اللہ کی طرف اس سفر کو اللہ نے یوں بیان کہا سبحان الذی اسرا بعبد لیلہ من المسجد الحرام للمسجد الاقص اللذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو ہو السمیع العلیم تو اس میں اہل علم کے لیے بڑا خوبصور نکتہ میرے ذہن میں ہے کہ یہ قرآن کی پہلی صورت ہے جو سبحان مصدر سے شروع ہو رہی ہے سبحان اللذی پھر اس کو آگے لے جا کر اللہ تعالیٰ نے مصدر کے بعد فعل ماضی ہوتا ہے تو سبح للہ ما فی السماوات والارض کے ساتھ شروع کیا تو مصدر آیا ماضی آیا ماضی کے بعد مزارع ہوتا ہے فیوچر ہوتا ہے مستقبل ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد عمر کا صغہ ہوتا ہے تو یہ قرآن کا عجاز ہے قرآن کی خوبصورتی ہے قرآن کی بلاغت ہے سبحان سبح یسبح سبح تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی پاکیزگی کو بیان کیا کہ جو کچھ کہنے والا ہوں میں سب کچھ کر سکتا ہوں میرے لئے کوئی مشکل نہیں کہ میں اپنے بندے کو لے کر گیا اللہ آنے جانے سے پاک ہے لیکن با کا اضافہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے یوں ہی سمجھو کہ میں اپنے بندے کو خود لے کر گیا اوپر آپ جبریل کے کندوں پر پروں پر سواروں کر نہیں گئے آپ کا سفر الگ تھا جبریل کا الگ تھا یہاں تک کہ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلا تو آدم علیہ السلام نے استقبال کیا گلے لگایا پھر اس سے اوپر گئے تو عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام زکریہ علیہ السلام نے استقبال کیا اور سارے آسمان کے فرشتوں نے استقبال کیا پھر اس کے بعد تیسرے آسمان پر گئے تو یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا اور سارے فرشتوں نے پھر چوتھے آسمان پر گئے تو یونس علیہ السلام نے اور باقی سارے فرشتوں نے تو پھر پانچوں میں آسمان پر گئے تو حارون علیہ السلام اور آسمان کے فرشتے پھر چھٹے آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے آسمان کے فرشتے اس دن اللہ نے میرے آخیمہ نے پڑا کہیں نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کے عبادت کی چھٹی کرا دی ہوگی اور فرمایا ہوگا بس میرے محبوب کا دیدار کرو استقبال کرو آئی یہی تمہاری عبادت ہے کیونکہ ہر فرشتہ بے قرار تھا کہ دیدار ہو جائے پھر اب ساتھوں آسمان پر گئے وہاں ایک بیت اللہ تھا وہاں ایک بزرگ سفید داڑی والے یوں کر کے بیٹھ ہوئے تھے اور لمبے ان کے بال تھے لمبی داڑی تھی وہ نہیں اٹھے وہ بیٹھے رہے جب اب قریب آئے تو وہ کھڑے ہوئے اور کہا میرا بیٹا آگیا پہلے نبیوں نے کہا ہمارے بھائی آگیا ہمارے بھائی آگیا ہمارے نبی آگیا اس بزرگ نے کہا میرے بیٹے آگیا میرے بیٹے آگیا تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں تو انہوں نے فرمائی یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہے اس میں اللہ نے ہمیں سبق دیا کہ بیٹا کتنے ہی عالی مقام پہ چلا جائے اس کی ذمہ ہے اپنے ماں باپ کا عدب کرے ان کے پاؤں چھوئے ان کے سامنے سر جھکا کے چلے یہ ہواوں میں اڑ جائے عرش کو چیر کے اللہ تک پہنچ جائے پھر بھی باپ کے آگے ماں کے آگے سر جھکانا ہے اور یہ سبق عملاً اللہ نے امت کو سکھایا پہنچایا کہ اللہ تو جانتے تھے کہ یہ امت اپنے والدین کی کتنی نافرمان ہوگی اور کتنے ماں باپ ہوں گے جو چھپ چھپ کے روئیں گے کتنی ماں ہوں گی جو تو بٹے کے پلو میں اپنے آنسو چھپا لیں گی اپنے اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے بدتمیزی کی وجہ سے میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے فرما اللہ کو بتایا کہ کوئی نشانی فرما دیں ارشاد فرما دیں کہ جب ماں بیٹیوں کے ہاتھوں زلیل ہوں گی تو قیامت آئے گی یعنی بیٹے تو کرتے ہی رہتے ہیں اگر بیٹیاں بھی ماں کو زلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی تو یہ اتنا بڑا مقدس رشتہ ہے آپ نے فرمایا جس طرح اپنے والدین کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لانت زمین آسمان کی لانت فرشتوں کی لانت نہ اس کی نماز قبول نہ روزہ نہ صدقہ اور دوسری طرح آپ نے فرمایا جو صبح صبح مہم باپ کی زیارت کر لے تو صبح سے شام تک جنت کے دو دروازے اس کے لئے کھل جاتے ہیں نہ حال پوچھا نہ خدمت کی صرف آکے زیارت کی محبت کی وجہ سے شام کو آکے ان کی زیارت کی تو صبح تک جنت کے دو دروازے اس کے لئے کھلے رہیں گے پھر ان میں کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے اور یہ اس ایک کی بھی ایسے دیادات کرتا ہے زیارت کرتا ہے ایک دروازہ کھڑا رہے گا تو یہ اس میں ایک بہت بڑا سبق تھا مہم باپ چونکہ پہلا قصور تو مہم باپ کا ہے کہ وہ بتاتے ہی نہیں وہ تعلیم ہی نہیں دلاتے جس سے پتہ جلے باپ کون ہوتا ہے ماں کون ہوتا ہے تو اب وہاں سے تشریف لے گئے تو صدرت المنتہا جہاں بورڈر آ جاتا ہے ان مخلوقات کا بورڈر پر جبرین نے کہا یا رسول اللہ بس آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں ہے ایک بالشت بھی اوپر جائے ایک گٹ بھی اوپر جاؤں گے تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا اللہ نے ایک تخت اتارا اس سے اپنے معبوب کو بٹھایا اور وہ گئے بلندیوں کو چیرتے ہوئے اس نے عرش پر جا کر لینڈ کیا آپ اترے اور میرے اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے اپنے معبوب کو اپنے قریب کر لیا اتنا قریب کیا کہ فاصلے میں ٹھگئے فاصلے میں ٹھگئے تو بھائیو پھر لمبا واقعہ ہے لوگ آج کل اتنا لمبا سنتے بھی نہیں ہیں تو میں صرف جانے کا بدا دیتا ہوں واپسی کا بھی پورا ایک کہانی ہے جنت دکھائی جہنم دکھائی جنت ہی دکھائے جہنم ہی دکھائے سارا کچھ دکھائیا سودخور دکھائے بے نمازی دکھائے نمازی دکھائے آپ نے سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جہنم کو بھڑکتے دیکھا جنت کو چمکتے دیکھا ان کو دہکتے دیکھا اور جنت کو مہکتے دیکھا یہ سب کچھ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر آپ واپس سے شیف لائے تو جب آپ پہنچے تو ابھی رات کا حصہ باقی تھا اور رات گزری نہیں تھی جب آپ اتنی بڑی کائنات کا سفر کر کے واپس سے شیف لائے تو اس میں ایک بڑا سبق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کا ہاتھ پکڑا اور اپنی ذات تک پہنچا دیا ہم اپنا ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دے دیں تو ہم بھی اللہ کی ذات تک ہماری بھی پہنچ ہو جائے گی اگر کوئی بڑائی کے سفر تہہ کرنا چاہتا ہے بڑا آدمی بننا چاہتا ہے کہ میں تجھے گریٹ مین بننا چاہتا ہوں میں کامیابی چاہتا ہوں میں سکسسفل لائف چاہتا ہوں تو کامیابی ہے کہ میرا آپ کا اللہ ہم پہ راضی ہو جب ہم مریں تو وہ ہم سے خوش ہو کر ملے ہمیں جنت کا پروانہ دے یہ ہے کامیابی یہ نہیں کہ آپ بڑے مالدار بن گئے آپ امریکہ کے صدر بن گئے یہ نہیں ہے کامیابی یہ ہے کہ آپ سے مجھ سے اللہ راضی ہو جائے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیں تو اللہ تک پہنچا یہ آسان ہو جائے گی ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں ایک بددو آیا کہ نے کہا ہے محمد آپ نے کہا جی اب بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں پیار سے دیتے جی تیری تین باتیں بڑی ہے جی بہن آپ نے کہا کیا تو کہتا ہے ہم باپ دادے کا دین چھوڑ کے تیرے دین پہ آ جائیں گے ہم کون چھوڑیں باپ دادے کا دین کچھا اور تو کہتا ہے کہ ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے کہا اچھا اور تو کہتا ہے سورے عرب کو تیری امت فتح کر لے گی ایران اور یورپ کو بھی تیری امت فتح کر لے گی یہ کسی بچوں والی باتیں کہا ان کو روٹی نہیں ملتی اور یہ سنا رہا ہے ان کو کہ اس سے کیسر اور کسرہ دو بڑے بلوک تھے اس وقت تو آپ ممن مصرق کر آکے فرمائے انشاءاللہ تیری عمر لمبی ہوگی تو دیکھے گا کہ سارا عرب و عجم میرا کلمہ پڑھے گا پھر تو دیکھے گا کہ سارا عرب و عجم یہاں مدینہ ڈھک کے آئے گا اور پھر تو دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے بھی کھڑا کرے گا مجھے بھی کھڑا کرے گا اور میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ ہو گیا یہ زندہ ہونا کہ نہیں ہوا تو وہ کہنے کہ نہیں میں نہیں مانتا تو چلا گیا اس نے پھر ابو بگر صدیق کے دور میں دیکھا سارا عرب فتح ہو گیا کہنے کہ پہلی بات تو پوری ہو گی ساری قوم نے کلمہ پڑھ لیا حضر عمر کا زمانہ آیا تو کیسر اور کس رب پٹھ گئے تو کہنے کہ دوئی کال بھی پوری ہو گیا ہنو بہمتری ہو ہی نہ جاوے کدائیں چلیئے بھئی کلمہ پڑھئے تو وہ وہاں سے اپنے علاقے سے آیا حضرت عمر کے دروار میں آ کر اس نے کلمہ پڑھا جب وہ آپ کی محفل میں آتا آپ اس کے لئے کھڑے ہو جاتے بڑا اکرام کرتا تو ایک دفعہ فرمایا کہ تم دیکھتے ہو میں اس بددو کا بڑا اکرام کرتا ہوں میں اس محفل میں تھا جس میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ رہے گی تیسری بات تو تیرا ہاتھ پکڑ کے بتاؤں گا کہ ہوئی کہ نہیں ہوئی ہم مر کے زندہ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے اور قیامت کا دن جس کا ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ میں آ گیا وہ جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑیں گے تو یہ وہ شخص ہے جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑا ہوا ہے اس کو جنت تک پہنچا کے چھوڑیں گے تو میرے عزیزوں میرے بھائی بہنوں اچھو اچھیوں ہم مختلف قسم کی نافرمانیوں کا شکار ہیں اور اس میں ہم لذہت ڈھونڈتے پھل رہے ہیں اور فرسٹیشن کا شکار ہیں ہماری نئی نسل نشوں پہ لگی ہوئی ہے اللہ کے واسطے سب سے ہاتھ چھوڑا کر اللہ کے نبی کو اپنا ہاتھ پکڑا دو آپ کو یوں پکڑیں گے اور اللہ پاک سے جا کر ملا دیں گے اور فرشتے بھی آپ پر رشک کریں گے یہ واقعہ میراج کی اصل موسیقی موسیقی